صاحبِ اسلوب محمد علی رضولدی ان کا ایک خط اپنی بیٹی ہمہ بیگم کے نام میری جان دعا تمہارا محبت نام آیا خدا تم کو خوش رکھیں تمہاری مرادیں پوری کریں جو پندل نسائے تم کرتی ہو وہ میرے دل میں بھی آتے ہیں مگر دل پر اللہ میاں قفل چڑھائے ہیں وہ کسی طرح نہیں کھولتے اگر وہ قفل کھل جائے تو پھر کیا کہنا اب نماز بھی زیادہ جی لگا کر پڑھتا ہوں دعا بھی بہت جی سے مانگتا ہوں اور اوقات میں غور و فکر کر کے ایمان کے عقیدے دل میں مضبوط کرتا ہوں نماز کے بعد بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہوں کہ بارِ الٰہ ایمان دے لمیہ فرماتے ہیں ہمارا کام ہی ہے ایمان بخشنا مگر تم خود اپنے دل میں ڈھونڈو یہ طلب تمہاری صادق ہے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مالک میری تمنا ایمان کی روشنی سے سینہ جگمک جگمک کرنے لگے جی سے معلوم ہوتی ہے وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر غور کرو تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے بھلا ایمان سے کہو اس بیتابی تڑپ شوق کا کچھ بھی شائعبہ ہماری تلاش میں پاتے ہو میں عرض کرتا ہوں جی نہیں اس طرح کی تڑپ و بیچینی تو نہیں پاتا ایک دوسری طرح کی خواہش ضرور ہے وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دل کا حال تم سے بہتر سمجھتے ہیں یہ خواہش جو تم محسوس کرتے ہو تو یہ محبت ہماری محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بوڑے ہو گئے ہو عورت مو نہیں لاتی طاقت جواب دے رہی ہے موت کھڑی گھور رہی ہے اس لیے اس طرح کے خیالات دل میں پاتے ہو میں ارد کرتا ہوں کہ بارِ الہ اب تیرے سمجھانے سے سمجھنے آتا ہے واقعی تیری خواہش انہی مجبوریوں سے ہوگی مگر ہے تو جوانی میں نہ صحیح بڑھاپے میں صحیح مگر اب تو ہے اسی کا خیال فرما کر رحم کر اور دے دے دولت ایمان جواب ملتا ہے ہاں چلے چلو میں ارد کرتا ہوں کہ ارے میرے رب میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے بیٹھا تھا تو رحیم ہے کریم ہے غفار ہے تیرا کیا نقصان ہے اور اگر اس سے زیادہ دے دے تو میرے قلب کو تسکین ہو جائے حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو کہتو دیا کہ چلے چلو اور کچھ نہیں تو جھوٹ سچ تمہاری عبودیت کو مضبوط تو کرتی جائے گی مگا مانتے نہیں کفل کھولو کفل کھولو کی رٹ لگا دی ہے ابے ہم تیرے رگ پٹے سے واطف ہیں بہروپیہ جھپ جھالیا دنیا بھر کا آیا ہے وہاں سے ہوا باندھنے میں ارز کرتا ہوں اب حضور مالک ہیں جو جی چاہیں کہہ لیں چھوٹا مو بڑی بات حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ قائل تو تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی وہ بڑے آدمی تھے تیرے مقرب تھے ان کو کچھ نہیں کہا ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں آخر کہاں جائیں کس سے ارض حال کریں میں ساڑھے تین برس کا تھا کہ آپ نے باپ کا سایا میرے سر سے اٹھا لیجئے کہیے ہاں اس کے بعد بیوقوف چاہنے والی ماں نے لاد پیار کی انتہا کر دی اگر میں نے کسی کو مارنا چاہا تو اس نے ازار بند سے چونی کھول کر اس کو دی اور کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہے یہ لو چونی لو اور اس کو مار لینے دو اس کا جی چھوٹا نہ کرو گھر میں پیچو دادا رہتے تھے وہ والد کے قصے سنایا کرتے تھے تمہارے باپ نے یہ کیا تمہارے باپ نے وہ کیا میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا ہم بھی بڑے ہوں گے تو یہی کریں گے اس کے بعد ہم اسکول بھیج دئیے گئے وہاں سب ترہ ترہ کے خیالات دل میں ڈالے گئے جب جوانی قدیب آئی تو تو نے ہی خیالات میں آزادی دی خود رائے قائم کرنے کی قوت بخشی ہربرٹ سپنسر مل کے خیالات دل میں جمنے لگے کفر الہاد کی بنا پڑ گئی جس طرح سے تو نے خسرہ مقلر کیا ہے کہ سب کو نکلے اسی طرح سے شروع جوانی میں تیرے ہی حکم سے خیالات میں آزادی آ جاتی ہے جیسے بازوں کو اسی خسرہ سے سینے کی بیماری ہو جاتی ہے جو جان لے کر جاتی ہے اسی طرح شروع جوانی کے خیالات بھی ہیں کہ بازوں پر ان کا اثر نہیں رہتا اور بعض بیچارے ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو خیالات کی دکھ ہو جاتی ہے جیسے دکھ کی دوا دور کرنے میں دور دھوپ کرتے ہیں اسی طرح ان خیالات کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے خوش قسمت بچ جاتے ہیں اور بہت سے ہمارے ایسے جوانہ مرک پاتے ہیں اب اس میں ہمارا کیا بس تھا اور کون بس ہے اور حضور جان بخشی ہو تو ایک بات ارث کروں آب آزائی کہو کہو کہے جاؤ ہم سنتے ہیں بڑے منطقی ہو خوب زبان چلتی ہے گھبراو نہیں چلے چلو ہم وعدہ نہیں کرتے مگر اتنا کہے دیتے ہیں کہ بیاس مت ہو جاؤ اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہوں حکم ہوتا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر تم اپنے دل کی بھڑاس نکالو کہو کہو کچھ حرج نہیں ہم اپنے بندوں کے عرض حال کو برا نہیں مانتے کہتے چلو میں کہتا ہوں بارِ الٰہ تیرے مذہب کی تعلیم دینے والے یقین کے مانی مانی تو سمجھتے نہیں تھے مگر سن لیتے تھے اس دن ایک امریکن کی کتاب میں نکلا لے بھلا حضور ہی فرمائیں ایک طرف تو منطق نے عقل کو بابلا کر رکھا ہے دوسرے مولوی بے ایمان دنیا بھر کے خرافات بچپن سے دماغ میں ٹھونس رہے ہیں اگر آپ کے بندے گربڑا جائیں تو کیا تاج جب ہے حاطف نے کہا محمد علی سنو تم تو یوں ہی چلے چلو ہم اپنا قائدہ تو تمہارے لئے بدلیں گے نہیں مگر اتنا جان رکھو کہ ہم قرحار بھی ہیں اور جببار بھی ہیں اور رحیم و کریم بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم کو ابھی اپنی بک بک سے سیری نہیں ہوئی مگر تمہارا بکنا بالکل تحصیل حاصل ہے کیونکہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں مگر ہم تمہارے اوپر مشیت کے راز اپنی کھولنا نہیں چاہتے ہیں بس اٹھو سجدے سے اپنا کام رکھو ہی ماں پیاری دنیاوی مسائب جو میں نے بیان کیے ممکن ہے ان میں کچھ مبالغہ ہو مگر ہیں وہ بہت شدید ہیں تمہاری پیچھ کا درب بھی بیچین کیے کوئی اچھا خیال آتا ہی نہیں لیکن میں ہر بات کے لئے تیار ہوں اپنی موت سب سے زیادہ سخت ہے جب میں اس پر راضی ہو گیا تو پھر اور کچھ کہنے کی حاجت نہیں میں اسی طرح زندہ ہوں ہستا بھی ہوں مزامین بھی لکھتا ہوں بریج بھی کھیلتا ہوں میرے نانحال والے سخت بات کہنے کے عادی تھے یہ ورثہ مجھ کو بھی ملا ہے مگر میں طبیعت کو روکتا ہوں اپنی مثال لے لو تمہارا خط آتا ہے اس سے مالی مسائب کم نہیں ہوتے میدے کی تکلیمیں ویسی ہی رہتی ہیں مگر ذریسی خوشی ہو جاتی ہے جیسے کسی کو ہانسی کا حکم ہو چکا ہو اور جیل کے احاتے میں کہیں کامنی پھول ہو کارل کا کوٹری سے نہ درخت دکھائی دیتا ہو نہ پھول مگر اس کی خوشبو کمبخت قیدی کی ناک تک آ جائے اور ایک لمحے کے لیے جی خوش ہو جائے بس تم لوگوں کے خط سے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تمہارا دل چاہے خط بھیجو جی چاہے نہ بھیجو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا بندہ محمد علی بندہ محمد علی بزیادہ شکریہ